کنزرویشن آف نیچرل اینڈ منرل ریسورسز کے بارے میں بات کرتے ہیں کنزرویشن کا مطلب کیا ہے کسی چیز کو بچا کے رکھنا یا سیف کر لینا اور نیچرل اور منرل ریسورسز کی جب بات کریں تو ہمارے انوائرمنٹ میں یا ہمارے ماحول میں جو قدرتنے چیزیں ہمیں پروائیڈ کیوئی ہیں ڈیفرنٹ ریسورسز ہیں یا منرلز وغیرہ ہمیں فراہم کیے گئے ہیں یعنی کہ ایسے سبسٹانس جن کا سورس جو ہے وہ ماؤنٹینز ہوتے ہیں راکس ہوتے ہیں یا ارتھ کرسٹ ہوتا ہے زمین کے اندر موجود ہوتے ہیں تو ان سب کو کنزرویشن کر کے رکھنا یا بچا کے رکھنا اس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے اب اگر دیکھا جائے تو ریسورسز ہمارے پاس کتنے قسم کے ہیں نیچرل ریسورسز یعنی کہ قدرتی وسائل دو طرح کے ہیں رینیویبل ریسورسز اور نون رینیویبل ریسورسز رینیویبل ریسورسز میں سن بھی آ جاتا ہے اس کے علاوہ پلانٹس ہیں یا ٹریز وغیرہ ہیں کراپس وغیرہ اور کچھ منرلز بھی آ جاتے ہیں رینیویبل ریسورسز میں اس کے علاوہ انیملز جو ہیں یہ بھی رینیویبل ریسورسز میں آ جاتے ہیں اب رینیویبل ریسورسز وہ والے ریسورسز ہوتے ہیں جن کو نیچر کے اندر ریپلیس کیا جا سکتا ہے اور وہ اس طرح سے ہیں کہ کبھی بھی بلکل ختم نہیں ہو سکتے جیسے پلانٹس وغیرہ ہیں تو نئے پلانٹس گرو کرتے ہی چلے جاتے ہیں اینیملز اپنے ینگ ون کو جو ہے وہ بوت دیتے ہیں اور اس طرح سے ننے ننے جانور جو ہیں وہ بڑے جانور میں جو ہے تبدیل ہو جاتے ہیں اسی طرح سے اور بھی جو ریسورسز ہیں کمپلیٹلی رین آؤٹ نہیں ہوتے یعنی کہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوتے ان تمام کو رینیویبل ریسورسز کہا جاتا ہے اس کے علاوہ دوسرے ریسورسز کی بات کریں تو نون رینیویبل ریسورسز ہیں یعنی کہ ایسے ریسورسز جن کو ہم نیچر میں ریپلیس نہیں کر سکتے جیسے کچھ منرلز آ جائیں گے فوسل فیولز آ جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ کول وغیرہ آ جائے گا یا پیٹرولیم آ جائے گا اس کے ساتھ ساتھ آئل ہے اور نیچرل گیس وغیرہ ہے یہ بھی تمام کیا ہیں نون رینیویبل ریسورسز ہیں یعنی کہ اگر یہ نیچر میں قدرتی طور پر ختم ہو جاتے ہیں تو ان کو ریپلیس نہیں کیا جا سکتا اس کے ساتھ ساتھ سوائلز بھی جو ہیں وہ نون رینیویبل ریسورسز ہیں اگر یہ تباہی کا شکار ہو جاتی ہیں تو دوبارہ ہم نہیں بنا سکتے اب اگر دیکھا جائے تو ہم ڈیفرنڈ ریسورسز سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ حاصل کرتے ہیں جیسے کہ وارٹر ہے تو وارٹر جو ہے وہ ہم ڈرنکنگ پپس کے لئے بھی یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ وارٹر سے انرجی جو ہے وہ پرپیر کی جاتی ہے پروڈیوز کی جاتی ہے بہت سارے ڈیمز بنائے جاتے ہیں اور اس طرح سے الیکٹریسٹی جو ہے پروڈیوز کی جاتی ہے اس کے علاوہ اس کو فیول ہم یہاں نیچے دیکھ رہے ہیں کہ آئل ہے تو انرجی کے طور پر اس کو یوز کیا جاتا ہے اس کو فیول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے فورسٹس ہیں جہاں پر درخت ہوتے ہیں تو وہ بھی ڈیفرنٹ ریسورسز ہمیں کریئٹ کر کے دیتے ہیں جیسے کہ وڈ اور اس کے علاوہ اس سے فوڈ ہم جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں میڈیسنز دوائیاں وغیرہ بنانے کے لئے استعمال کرتے ہیں اس کے پلپ سے جو ہے وہ پیپر کو کریئٹ کیا جاتا ہے اور جتنے بھی جنگلات ہیں وہ پناہ گاہیں ہیں جتنے بھی وائلڈ اینیملز ہیں یا جنگلی حیات ہے اس کے لئے اس کے علاوہ ربر اور کارٹن بھی ہم کیا کرتے ہیں پلانٹس وغیرہ سے حاصل کرتے ہیں راکس بھی نیچرل ریسورسز میں آ جاتا ہے تو اس کو بھی ڈیفرنٹ کنسٹرکشن کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ کچھ منرلز ہیں جن کو ہم جیوری گلاس کینز اور سیرامک یہ خاص قسم کی ہمارے کمپاؤنڈز ہیں ان کو بنانے کے لئے منرلز کو یوز کیا جاتا ہے سوائل کا استعمال جو ہے وہ ایگری کلچر کے اندر ہوتا ہے فصلیں وغیرہ اگائی جاتی ہیں اور یہی پہ اینیملز رہتے ہیں تو اینیملز سے فوڈ وول جو ہے وہ حاصل کیا جاتا ہے خوراک کے طور بھی ان کو استعمال کیا جاتا ہے جیسے ان کے دودھ وغیرہ کو استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی ان کے بہت سارے یوز ہوتے ہیں اب پہلے اگر بات کریں کنزرویشن آف نون رینیویبل ریسورسز کی تو اس کے لئے ہمیں سب سے فرس کیا کرنا ہے ان کا ایفیشنٹ اور کیر فول یوز کرنا ہے یعنی کہ جو ہم استعمال کر رہے ہیں وہ بہت بہترین استعمال اس کا کرنا ہے ہم نے ان کو ضائع نہیں کرنا تاکہ یہ کیا ہو سکیں کنزرف ہو سکیں بچ سکیں اور بات کے استعمال کے لئے کیا ہوں ہمارے پاس موجود ہوں فر اگزامپل کول ہے اسی طرح سے گیس نیچرل گیس ہے ہمارے پاس اور پیٹرولیم وغیرہ ہے یہ تمام ریسورسز ہمارے لئے بہت امپورٹن ہیں ان کو ایفیشنٹلی اور کیر فولی استعمال کرنا ہے تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ نیچر میں بچ سکیں اور اس طرح سے استعمال کرنا چاہیے یہ طریقہ کار نکالنا چاہیے کہ منمم انپوٹ ہو یعنی کہ کم سے کم استعمال کرنا پڑے لیکن ان کی آؤٹپوٹ زیادہ ہو یعنی کہ کام جو ہے ہم جو لینا چاہ رہے ہیں وہ میکسیمم ہو جائے تو ایسے طریقہ کار ڈھونڈنے پڑیں گے جس سے ان کا ایفیشنٹ اور کیر فول یوز ہو سکے سیکنڈلی ہم دیکھتے ہیں کانسٹرکشن آف بیلڈنگ ترپ ہم کرتے ہیں تو گھر کو گرم رکھنے کے لیے ہم نیچرل گیس کو یوز کرتے ہیں یعنی کہ قدرتی گیس جو ہے اس کو استعمال میں لائے جاتا ہے جسے سوئی گیس بھی کہتے ہیں اور الیکٹرسٹری کو یوز کرتے ہیں گرمیوں میں گرمی کو ختم کرنے کے لیے یعنی کہ کولنگ پرپس کے لیے تو ہمیں اپنی بیلڈنگ سے اس طرح سے کانسٹرکٹ کرنی چاہیے کہ سردیوں میں جو ہے ہمیں بہت زیادہ نیچرل گیس کی ضرورت نہ پڑے اور گرمیوں میں جو ہے بہت زیادہ الیکٹرسٹی کی ضرورت نہ پڑے کہ اس کو تھنڈا رکھنا پڑا ہے فار اگزامپل پراپر وینٹیلیشن ہونی چاہیے اور سن لائٹ کا بھی پراپر خیال رکھنا چاہیے سردیوں میں جو ہے سن لائٹ پراپر لی اس کو مل سکے تو گھر گرم رہے اور گھر کو بناتے ہوئے اس کی وینٹیلیشن کا خاص خیال رکھنا چاہیے تاکہ گرمیوں میں وہ ہوا کی کروس موومنٹ کی وجہ سے گھر تھنڈا رہے اس طرح سے کیا ہوگا کہ بہت سارے انرجی ریسورسز جو ہیں وہ استعمال ہونے سے بچ جائیں گے اور ہم ان کو کنزرف کر لیں گے اس کے ساتھ ساتھ use of renewable resources کو بھی دیکھنا چاہیے یعنی کہ totally ہمیں rely نہیں کرنا ہے صرف natural resources کے اوپر یعنی کہ جس طرح سے گیس ہے یا ہم different coal وغیرہ کو استعمال کریں انرجی ریسورسز کے لیے تو کچھ اور renewable resources کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے انرجی کے source کے لیے جیسا کہ solar energy ہم use کر سکتے ہیں water سے حاصل کی گئے انرجی کو ہم ہائیڈل انرجی کہتے ہیں اس کو use کر سکتے ہیں تو dairy life کے اندر ان کا استعمال بھی ہمارے بہت سارے non renewable resources کو بچا سکتا ہے اس کے علاوہ use of modern technology ہے بہت ساری ایسی technology جو ہے وہ ہم use کر سکتے ہیں جس کے through یا کچھ ایسی modern techniques ہیں جس کو استعمال کرتے ہوئے ہم بہت سارے non renewable resources کو conserve کر سکتے ہیں جسے petroleum کو اگر purify کرنا ہے تو tracking خاص قسم کا process ہے اس کے علاوہ reforming ہے جس سے کیا کر سکتے ہیں کہ ہم petroleum کو purify کر سکتے ہیں اور کم petroleum سے بھی اس کی اچھی quality حاصل کر کے زیادہ سے زیادہ maximum output جو ہے وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے زیادہ سے زیادہ کام نپٹا سکتے ہیں تو اس طرح سے بھی conserve ہو سکتے ہیں ہمارے non renewable resources بات کریں conservation of renewable resources کی ایسے resources جن کو قدرتی طور پہ حاصل کیا جا سکتا ہے اور یہ run out نہیں ہوں گے یعنی کہ کبھی ختم نہیں ہوں گے مکمل طور پہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے تو اس کا بھی first ایک way کیا ہے efficient and careful use ہے یعنی کہ جو بھی ہم renewable resources بھی اگر استعمال کر رہے ہیں تو ان کو بھی بہت طریقے سے اور بہت احتیاط سے ہمیں استعمال کرنا ہے جیسے different forest وغیرہ کو ہم استعمال کر رہے ہیں یا ان کی لکڑی وغیرہ کو use میں لے کر آ رہے ہیں plants وغیرہ ہیں crops ہیں اسی طرح سے animals وغیرہ ہیں تو ان کو ہم نے ایک efficient way میں use کرنا ہے تاکہ ان سے ہم benefits تو زیادہ لے سکیں اور ان کو conserve کر کے بھی رکھیں second جو ہم point اس کا دیکھ سکتے ہیں وہ ہے recycling جیسے کہ اگر ہم دیکھیں renewable resources میں چلیں water کی example لے لیتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ renewable resources ہیں اور اس طرح سے کہ جب evaporate ہوتا ہے پانی سمندروں سے دریاؤں سے تو وہ کیا ہوتا ہے condense ہو کے cloud بناتا ہے اور cloud جو ہے وہ جب rain formation کرتے ہیں یا بارش ہوتی ہے تو وہ واپس زمین پہ آ جاتا ہے اب پانی کو جب ایک دفعہ استعمال کر لیا ہے یا کسی چیز میں ہم نے جو ہے وہ بہا کے اور کسی دوسرے برطن میں اگر اس کو save کر لیا ہے اور وہ تھوڑا سا گدلہ ہے تو کسی اور چیز کو صاف کرنے کے لیے بھی اس کو use کیا جا سکتا ہے یعنی کہ ہم اس کی recycling کر سکتے ہیں یا اس کو دوبارہ سے purify کر کے بھی use کر سکتے ہیں تو اسی طرح سے بہت سارے ایسے ہمارے پاس resources جو ہیں موجود ہیں جن کو recycle کیا جا سکتا ہے تو maximum resources کو ہمیں کیا کرنا چاہیے recycle کرنا چاہیے دوبارہ سے اس کو استعمال کے قابل بنانا چاہیے تھرڈ اگر ہم پوائنٹ کی بات کریں تو application of artificial material ہیں یعنی کہ ایسے material جن کو انسان خود جو ہے وہ artificially بناتا ہے مسنوعی طور پر materials کو prepare کرتا ہے جیسے بہت ساری چیزوں کے لیے ہمیں خاص لکڑی درختوں کی چاہیے ہوتی تو وہاں پر plants یا trees کا استعمال جو ہے وہ بھڑ جاتا ہے تو اگر ہم دیکھیں کہ جیسے لکڑی کی chairs وغیرہ بنائی جاتی ہیں یا sorry table وغیرہ prepare کیے جاتے ہیں تو ان کی جگہ یا basket ہم بناتے ہیں اسی طرح سے ٹوکریاں وغیرہ کچھ بنائی جاتی ہیں تو ان کی جگہ اگر ہم artificial یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسنوعی material یوز کرلیں جیسے پلاسٹک وغیرہ تو اس طرح سے ان کو replace کرتے ہوئے ان resources کو بچایا جا سکتا ہے تو آج ہم نے study کیا conservation of natural and mineral resources کے بارے میں